لوگوں شریک خدا کا بھی کوئی نہیں مثال حضور کی بھی کوئی نہیں میں اللہ اپنی تحرید میں وحدہ ہوں لا شریک محمد عربی اپنی نبوت میں وحدہ ہوں لا شریک شریک ان کا بھی کوئی نہیں مثال ان کی بھی کوئی نہیں جو رب کی تحرید میں کسی کوئی شریک کرے مسلمان یہ بھی نہیں جو حضور کی نبوت میں کسی کوئی شریک کرے ملکہ جہدہ مسلمان یہ بھی مسلمان یہ بھی یہ ایمان کی بات ہے اس نے کہا کہ مسلمہ نے حضرت حریف سے کہا کیا تم اس بات کی گوہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں آپ لوگ پڑا کنچائز کے لوگ آئے صبح شام عدالتوں میں کٹہریوں میں جاتے ہیں کیسو کے لئے ایک آدمی سے ایک بات پوچھی جاتی ہے ہاں یا نہ میں جواب دے دے یا بول کر جائے ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے انہوں نے ایک ایسا اختیار کیا انداز اختیار کیا فرمایا جہتا دوسرا محوم یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کیا واقع رہے ہو حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ بات سننے کے لئے میرے کانا مادا من میں یہ نہیں سن سکتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے مسلمہ غصرق میں آکے کہتا ہے قسمو حاضر ولا قسمو حاضر حضور کی نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ تو سننے سے ہو میری نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ نہیں سن سکتے اس نے ارر کیا وہ کہتے ہیں اوز ون اوز ون ٹپڑے ٹپڑے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا انہوں نے اپنے جسم اور جان کا قیمہ کرا لیا حضور کے بات کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لئے اپنے کانوں کا ماداری کر سکے اللہ صحابہ اکرام کا تو تھا یہ انداز ہے آپ کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات نہیں کر رہا میں معاجرے اور محول کی بات نہیں کر رہا میں تو خیر و قروم کی بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کا تحبت کے لئے اگر ضرور پہل پڑتی ہے اجتماعی قربانی کی تو حضور کی امت کا سب سے قیمتی اصحافہ سب دی کے اکبر اس حیاضی کے ساتھ اس مسئلے پہ اخط کرتے ہیں اور اگر ان برادی طور پہ ضرور پڑتی ہے تو ان برادی طور پہ صحابہ اکرام کا قتل اوز ون اوز ون ایک ایک جوڑ کا تگیا ایک ایک اوزو کا تگیا ایک ہاتھ کاتا گیا دوسرا کاتا گیا ایک تانکاتی گئی دوسرے تانکاتی گئی شہادت قبول کر لی حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لئے اپنے قام کو بادہ نہیں کر چکے اللہ اگر آگے چلے یہ تو بات نہیں ہے صحابہ کی اب میں آنا چاہتا ہوں تابعین کتاب ایک حضور کے سیدنا ابو مسلم خولانی ہے یہ جلیل و قدر تابعہ ہے رحمت عالم کی امت کی حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن آپ کا زیدار نہیں ہوا دور دراز جہاد کے رہنے والے تھے ایک دن جو وہ جو دوتھا جھوٹھا مدعی نبوت تھا اسوارد انسی یہ اس کے علاقے میں گئے اس نے ان کو گریفتار کیا مسلمہ ایک عذاب کی طرح سوال جواب کرنے کی بجائے اس نے ایدھن جمع کیا ایدھن جمع کیا سڑاک کیا اس کو اور خود جس وقت بٹی بھرتا والا جمع ہو گیا اسے آگ لگائی جب اس کے شولے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے ذرا حضرات اس محور کو سامنے رکھیں اس کے شولے اس کے اس دن آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے اس پاوی حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پیش میں منجیت میں بٹھا کر پنگھوڑے میں بٹھا کر یوں کر کے اس کو چلایا گیا جب اس کی سطح بلند ہوئی سمیت آب کی طرح ہوئی پیچھے میں تنابے کارکے ان کو آگ میں دال دیا جیا اب آپ حضرات حیران ہوگے کہ آگ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا میرے واجب اللہ احترام دوستو جس طرح حق تعالی نے حضور علیہ السلام کے بالد سیدنا ابراہیم پہ آپ کو ٹھنڈا کیا تھا آج محمد عربی کے دشمن کے مقابلے میں حضور سرور قینات کی امت کے تابع پر بھی اللہ نے اسی طرح آپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے حرامہ حرامہ آپ اپنے مرکز کے انگر کیا شام سے چلتے ہوں گے میرے واجب اللہ احترام دوستو پریزیڈن جو ہے وہ پریزیڈن ہوس میں بھی شاید اتنی اعتماد سے نہیں چلتا ہوگا جس طرح یہ مول کی طرح پیل ڈال کے یہ جس شام کے ساتھ جس اعتماد کے ساتھ آپ کو آپ کو رومت کے موت کو اپنے پانچنے رومت کے جس بہادری کے ساتھ یہ باہر آیا ہے اب آپ سوچیں گے کہ وہ آگ اور اثر نہ کرے بھائی میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے اس میں جلانے کی تاثیر تو بھی تو پیدا اللہ نے کیا ہے جب اللہ تعالی چاہے کسی تاثیر کو خلب کر لے آپ اور میں بھی آپ اور میں بھی یہ آپ اور میں یہ اپنی بجل کو کیا کہتے ہیں وہ اپنے تارے بارے لگا کے وہ نیچے اس کو اس کو ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ اس کے ساتھ وہ کر دیا گیا ہے کہ اب کرنٹ نہیں پڑے گا یہ جوتا پہنکے جاؤ تو بجلی پر کرنٹ نہیں پڑے گا جستان پہل لو تو کرنٹ نہیں پڑے گا میہا انسان اگر تو اپنی تدویروں کے ساتھ بجلی کے کان سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو جہاں پر تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی افتدا ہوتی ہے اگر تو ان احتیاطی تدابیر کو احتیار کر کے بجلی سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو میرے اللہ نے اگر اپنے مقبول بندوں کے لیے آپ سے بچاؤ کا انتظام کر دیا تھا تو اس کے اندر اشکال کیا ہے یہ ہو سکتا ہے ملکہ کہہ دو یہ بابیتاتوں ہو گی سکتا ہوا ہوا ایک نئی ساتھ کتابوں میں اس کا مصرد احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے احریت الولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے پرجمان و سننہ کے اندر یہ روایت موجود ہے ورکی صلی اللہ علیہ وآلہ کی اور بھی کٹیزاری کتابوں میں تو میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں آپ اتھا گئے بھی یہاں دعا کرتے ہیں میرے اللہ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے مسئلے کو قرآن میں بیان کیا ایک سو بار محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنی احادیث میں بیان کیا دو سو دس طفا صحابہِ اکرام نے اس مسئلے کے عظمت و تحفظ کے لیے دی صد سے زیادہ قربانی حتیٰ کہ اپنے جسم اور جان کے ٹکڑے کرائے حضراتِ تابعین میں سے اس مسئلے کے لیے اگر آگ میں جانا پڑا حضور نے چھلانگ لگا نہ قبول کیا حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے پہ کوئی کمپرو مائز اور کوئی مسئلہ نہیں کی جاگ رہے ہو یہی حضرتِ سیدنا ابو مسلم خولانی مدینہ طیبہ میں آیا ہے اللہ کی شان ایک خود ہے ایک اہلیہ ہے ایک آزبتہ ایک اتنی پور مدینہ طیبہ میں یہ آگ پہ نکلے ابو مسلم خولانی نے دیکھا کہ اگر یہ چار دن یہ چار دن میرے علاقے میں پھر گئے تو میری نبوت کی تو ہوا خیزی ہو جائے گی ان کو ملک بدر کرنا چاہیے انہوں نے ملک بدر کیا کہ میرے ملک میں نہیں رہ سکتے تم انہوں نے سوچا کہ اب جاؤں کہاں مدینہ طیبہ کی طرح رکھ کیا اللہ کی شان جس وقت مدینہ میں پہتے ہیں حضور کا وصال ہو چکا تھا صدیق اکبر مسلم دار آئے خلافت ہے نماز پڑھ کے تمام شہاب اکرام گھروں کو جا چکے ہیں زہر کا وقت ہے صدیق اکبر حاروق آدم مجد نبوی کے اندر پھر رہے ہیں یہ تشریح لائے دروازے سے داخل ہوئے وہ حضوروں کا جھوڑا ہے وہاں پہ اپنی اٹھنی کو بٹھایا بچو کو بٹھایا غضور کیا لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے دروازہ کھولا اپنے داخل ہوئے حضرت فاروق آدم نے یوں کر کے دیکھا انہوں نے کہا سلام علیکم حضرت فاروق آدم کے والیکم اسلام کہنے سے پہلے کڑے ہوکے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی حضرت فاروق آدم نے والیکم اسلام بھی کہا اور ان کی چہرے کو بھی دیکھ رہا شروع کیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں فاروق آدم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ دیکھا ہوا تو نہیں لیکن شکم شماس میں لگتا ہے کہ ہائے کوئی لان ہائے کوئی موتی یہ گزری میں کوئی لان چھپا ہوا ہے ان کی جوہر لگتا ہے وہ دو نماز پڑھ کے اتحیات میں بیٹھے حضرت سیدنا فاروق آدم چلے ان کے ساتھ جو ستون تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے انہوں نے سلام پھیرا حضرت فاروق کے آدم اشارہ کر کے کہتا ہے میاں بابو بھائی جوان میری بات سنوگے بجتل کے آئے آپ نے ان کے ساتھ مسافہ کیا مسافہ کر کے فرمایا کہاں سے آئے انہوں نے کہاں جی سنا سے فرمایا جہاں پر اسوج انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت جی وہاں سے بھائی ہم نے سنا ہے خبر پہلے پہ ہو گئی تھی حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ساتھی کو اس نے پگڑ کر آگ میں ڈالا تھا کیا یہ صحیح ہے انہوں نے کہا جی صحیح ہے فرمایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا کیا یہ بھی صحیح ہے انہوں نے کہاں نے یہ بھی صحیح ہے فرمایا بھائی سنا سے آئے جہاں اسوج انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا آگ نے اس پر اثر نہیں کیا یہ جب چار خوال کر چکے تو فرمانے لگے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں گالا گیا آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے انہوں نے کہا جی دیکھا ہے جب کہا دیکھا ہے حضرت فاروق عظم نے اپنا ہاتھ ان کے کندے پر رکھ دیا فرمایا عمر کو وہ تم معلوم ہوتے ہو عمر غلطی تو نہیں کر رہا مجھے وہ تم لگتے ہو میں غلطی تو نہیں کر رہا ان کی آنکھوں سے ہنسو کا سیلاب امید آیا حضرت فاروق عظم جی خوشی میں اچھلے کھرے ہوئے ان کو اترہ کر کے دو ہاتھ پکٹن کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے سے پہلے اس آدمی کی زیارت کرا دی ہے جس پہ تو نے اترہ احسان کیا ہے جس طرح حضور کے والد براہی پہ احسان کیا تھا اپنیوں شہاب اکرام کے بعد تابعین کے بعد اب چلتے ہیں احمہ کے دروازے پر احمہ سے قلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کے حوالے سے قرآن وجید اتنا حساس ہے صحابہ کا یہ طرز عمل ہے تابعین کا یہ طریقہ کار ہے آپ اشارت فرمائیں احمہ کے آپ کا کیا خیال ہے میں ذرخاص کرتا ہوں آپ جو تُو تھے کہ بخاری سے لے کر مشکار تک مجھے کو عزا کے امام ابو حنیبہ سے لے کر امام شعبی امام شعبی تے امام مالک امام مالک تے احمد ابن احمد تک تمام تر حدیث کے احمد 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 تک ان سب کا اتفاق اثبات پر کہ دعوان نبوت وعد نبینا قفرن بالجماع کہ جو شخص حضور سرور کائنات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماندے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے تعلق نہیں یہ امت کی وہ شعرہ ہے پہلے جن سے آوے تک برابر اس کے اوپر امت کی گاڑی چلتی آ رہی ہے میں جرخاص کرتا ہوں آپ دوستو تھے کہ آپ مجھے آپ پوجہ کریں سنڈے جلجماع کے ساتھ اور اگر آپ مجھے یہ اجازہ دیں کہ مولی صاحب اس اپنی پوری گفتبو کو آپ کے ایک جملے میں بیان کر دیں تو پھر وہ جملہ میں اس طرح ہی بیان کروں گا کہ ساتھیو امت کرو آگے بڑھو وہ دیکھو رحمت کی رحمت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے محمد عربی کی صحابت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے رحمت عالم کی عزت و ناموز کا فام کرنا دراصل اپنے آپ کو حضور سرور ایک این آپ کے سکورٹی گارڈ بھی شامل کرا دیکھے بطرہ دیکھا ہے جو میں آپ دوستو سے ارانت کرتا ہوں آج جا کر آپ پر ویز مشرف صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے نظیر ایک حوج کا حصہ وہ ہے جو جی ایس کیو میں بیٹھا ہے ایک حصہ وہ ہے جو برکشاپ میں کام کر رہا ہے ایک حصہ وہ ہے جو پھلا بھٹی میں کام کر رہا ہے ایک مہاب پہ کھڑے ہیں ایک نرشت یار کر رہے ہیں مختلف سکی موپے پھلا پھلا جگہ کام ہو رہا ہے لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ کے نظیر سب سے زیادہ قابل اعتماد دستا کونسا وہ وہی کہے گا جو میرا سکورٹی گارڈ ہے یہ جتنے دین کے شعبے ہیں تبلیغ کا ہو خدا کی قسم میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا فارین کا ہو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا جہاد کا ہو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا دین کے سارے شعبے ہیں جو جہاں کام کر رہا ہے اللہ مزید اخلاص کے ذات وہاں پر کام کرنے کی قوتی قطاب فرمائے لیکن رحمتِ عالم کی خط میں نموعت کا کام کرنا ہے یہ حضور کے سکورٹی گارڈ میں اپنے نام لکھا ہے وہ لکھوانے کے مطرح دیکھا ہے بھائی تو حضے کے اعتبار سے ہمارے ملک کے انتظامی ملک کے حوالے سے دو بڑے حضے ہیں ایک پریزیڈنٹ کا اور ایک پرائیم منشنر کا پریزیڈنٹ منصف کے اعتبار سے اور زیادہ قابل احترام ہوتا ہے انتظامی ملک کے حوالے سے ذمہ داری سلسل زیادہ پرائیم منشنر کا ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے بعد نقش ٹو پریزیڈنٹ اگر کوئی ہے تو وہ وزیر آدم لیکن وزیر آدم بھی شبوں روز بادشاہ کی خدمت میں اتنی ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے جتنی بادشاہ کو کانی بلانے والا خود کی فائل اتنے سامنے رکھنے والا گیٹ کھولنے والا گاری کو ساف کرنے والا یہ دن میں دس دقاف نے بادشاہ کو دیکھ لیتا ہے پریم منشنر منصف کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ قریر ہے لیکن اس کی بھی حفظے کے بعد ملاقات ہوتی ہوگی یہ ہے تو اس کا نوکر اور شاکر ہے تو اس کا خادم لیکن دس دقافہ بادشاہ کی زیارت کرتا ہے ولی ہو یا غوث کتب ہو یا عفضال ان کے جتنے منصف ہیں میں ان منصف سے انکار نہیں کر رہا سارے منصف ان کو ماننا میری عمان اور رتیدے کا حصہ ان کے اعترام میں میری گردنیں جھک جاتی ہے لیکن اگر سب سے زیادہ حضوری کا شاب حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کی عزت کا کام کرو کسی صدقے میں کسی صدقے میں حضوری کا مقام تمہیں نصیب ہو جائے گا اور عزیز دوستو من نکتم شما حضر مکنین جتنی زیادہ احترام کے ساتھ جتنی زیادہ اخلاف کے ساتھ جتنی زیادہ احقام کو عبادت پرک کر جتنی زیادہ احقام کو آپ نے جو ہے وہ ایمان اور رتیدے کا حصہ سمجھ کر آپ آگے بڑھیں گے جس طرح سونے کو پالش کر دیا جائے جو جو پالش کرتے جاؤ گے تو تو وہ چمک نہ جاتا ہے جس اخلاف کے ساتھ احقام کے لئے بڑھو گے اتنی اللہ آپ کو اخلاف رسیب فرمائیں گے اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اسی پر اکتفاہ کرتا ہوں اپول اپولی حضار سفر